اوکے جی ابھی ہم نا اینیمیا کے جو میجر قاضی ہیں نا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے جو بڑا قاضی ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے بلڈ کا لاس ہونا اب بلڈ کس کس طریقے سے لاس ہوتا ہے یا پھر اس کا جو نا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بچارے کا ٹھیک ہے تو بہت خون بہ جاتا ہے تو اس وجہ سے جب بھی کوئی ایکسیڈنٹل کیس دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو نیریسٹ کپڑا ہونا اس کو باندھنے کی کوشش کریں اس کے بلیڈنگ ایریاز کے اوپر بلیڈنگ کو روکنا ہے ورنہ وہ شاک کے اندر جائے گا اور ڈیتھ پکی ہو جانے اس کی ایکسیڈنٹ کیسز کے اندر یہ کرنا ہے اس کے علاوہ اس کو جی ایٹی ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں اب جی ایٹی ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں یا پھر ہمارے پاس اس کو جی نا وہ ہیمرائیڈز ہے جی سے ہم کیا کہتے ہیں بواسیر کہتے ہیں وہ کیا کرے گا اس کا خون تو چلے باندھ رہنا تو اب دیورنگ ڈیفیکیشن جو ہے نا وہ اس کا ساتھ بلڈ بھی لاس ہو رہا ہے اب ہمارائیڈز کے بھی جو نا انٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل ہمارائیڈ ہوتا ہے تو کچھ اتنے سویر ہوتے ہیں کہ منسٹرل بلیڈنگ کی طرح نا میلز کو بھی جو آنا وہ آ رہے ہوتے ہیں بلڈ کا لاس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارائیڈز بھی ایک بڑی ہے تو ایسے پیشنٹ کو پھر کہتے ہیں کہ ہمارائیڈ کو آپریٹ کروائیں اور انہیں کانسٹیپیشن نہیں ہونے دینی آپ نے ایسے پیشنٹ کو بھرنا اگر کانسٹیپیشن ہوگی تو جو ہارڈ سٹول ہے وہ پھر اگین ہمارائیڈز بیسے اس کو ڈیمیج کریں گے اور پھر وہ سویر بلیڈنگ ہوگی اس کی پیٹ نشان یہ ہے کہ وہ پیشنٹ آ کے بتاتا ہے کہ میرے جو آنا وہ سٹول کے ساتھ جو آنا وہ بلڈ نظر آتا ہے تو یہ آپ اس سے وہاں سے ڈیٹرمائیڈ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو لیپ کے لیے بھی پیتھو لیپ گھنے پا کی ہمارے پاس میسٹرل جو آنا وہ لا سے ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ خون اس کا زیادہ بہج ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے ڈیکریز دوسرا میجر وجہ ہے نیمیا کا ہمارے پاس آر بی سیز جو آنا اس کی پروڈکشن جو آنا وہ کام ہو جائے تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کوئی بھی ڈیزیز ہو سکتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس آر نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے انکریز ڈسٹرکشن آف آر بی سیز یہاں پہ پروڈکشن کام ہو رہی ہے یہاں پہ ڈسٹرکشن جو آنا وہ بڑھ گئی ہے تو یہ ہوگا اب ہمارے پاس کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جس کو جاننا اس پردل کی جاننے سے پہلے ضروری ہے جو کہ بک کے اندر بڑی امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہیں ابھی میں آپ کو بک سے بھی دکھا جاتا ہوں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے ایم سی وی کا پتا ہونا چاہیے ایم سی ایچ کا پتا ہونا چاہیے ایم سی ایچ سی کا پتا ہونا چاہیے اگر میرے پاس یہاں پہ ریپورٹ پڑی ہونا ایک منٹ اوکے جی فائنلی جو ہے نا وہ مجھے مل ہی گئی ہیں یہ لاسٹ ٹائم جار میں نا ادھر سی ایم ایسے میں نے اپنی مدر کی ریپورٹس کروائی تھی کچھ نا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ان کی جو ہے نا وہ کمپلیٹ بلٹ پروفائز کروائی تھی مطلب ریگولر چیک اپ میں میں انہیں فوٹرس لے گیا تھا شاپنگ کے لیے اور واقعی واپسی پہ میں نے زبردستی ان کی جو ہے نا ریپورٹس ساری کروائی میں نے وہ چیک اپ ہو جائے نا میں نے کہا وہ اچھا ہوتا ہے بجائے اس کی سکریننگ مدر میں اس کے سب سے پہلے وہ ہیپٹائٹس کا کروائیا میں نے پھر بلٹ جو ہے نا کمپلیٹ پکچر سی بی سی جسم کہتا ہے گلائیکوسائیلیٹڈ ہیموگلومن کروائی ہیموگلومن سٹیڈی کروائی ہیپٹائٹس بی کا کروائی لیور فنکشن رینل اور تھائرائیڈ فنکشن یہ ہر فیمیل کو میرا خیال میں اٹلیس تین ماہ کے در ایک در ضرور کروانے میرا یہ خیال ہے ذاتی اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے ہی شروع کرتا ہوں جب بھی میں آئے دن ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو ریپورٹس دکھاتا ہوں میں نام چھپانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ اگر یہ ہی ہو جاتا ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے پھر ہمارے لیے گلائیکوسائیلیٹڈ ہیموگلومن سیرم یوریہ کاریٹین وہ سارے کا سارا ایل ٹی ایش چیز نارمل سی لیکن پھر بھی پریونشنیز آلویز بیٹر دن میں کہتا ہوں سٹیچن ٹائم سے نائن یہ دیکھو آر بیسیز mcb, mch, mchc